اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں سرکار مدار پاک کی آٹھ مشہور اور بڑی کرامت بتانے والے ہیں اور ویڈیو کے آخر میں یہ بھی بتائیں گے کہ جب سرکار سید نصید بدیودین قدو المدار زندہ شاہ مدار مدار العالمین نے شادی نہیں فرمائی تو پھر آپ کے بچے کہاں سے آئے مکن پوش شریف کے جو سید حضرات ہیں ان کی حقیقت کیا ہے وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں ضرور بتاؤں گا حضور مدار پاک رضی اللہ عنہ کی یہ ایک بہت مشہور کرامت ہے کہ ایک مرتبہ جب آپ اپنا تمام سفر تیہ کرتے ہوئے اجمیر شریف کی سرزمین پر پہنچے وہاں پر آپ دین کا کام کر رہے تھے وہاں پر ایک بہت مشہور جادوگر تھا جس کو ادھرنات کہا جاتا تھا وہ ترہ ترہ کی جادو بھی کرتا تھا لوگوں کو اپنا کرتب دکھاتا تھا اور وہ غیر مسلم تھا تو جب اس کو سرکار مدار پاک کے بارے میں پتا چلا کہ کوئی ایک ایسا شخص آیا ہوا ہے جو ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے اور وہ اپنی شریعت الگ شریعت لے کر آیا ہے اور وہ لوگوں کو اپنے دھرم میں خوب اچھی طریقے سے داخل کر رہا ہے بہت سارے لوگ اس کے دھرم میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں جب اس جادوگر کو یہ پتا چلا تو پھر وہ سرکار مدار پاک سے ملنے کے لئے آیا اور آنے کے بعد سرکار مدار پاک سے جب مخاطب ہوا تو اس کو بہت اچھا لگا اس کے بعد سرکار مدار پاک سے اس نے ایک شرط رکھی کہ اگر واقعی حقیقت میں آپ کا دین سچا ہے آپ حق ہیں آپ کے نبی سچ ہیں آپ کا خدا ایک ہے تو پھر یہ میرے ہاتھوں میں چند لوہے کے چنے ہیں آپ ان کو کھا کر کے دکھا دیں چونکہ سرکار مدار پاک کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھایا تھا اس لئے سرکار مدار پاک تو کھا نہیں سکتے تھے لیکن سرکار مدار پاک نے رشاد فرمایا اس جادوگر سے کہ ان لوہے کے چنوں کو میرے مریدین میں تقسیم کر دو یہ لوگ کھا لیں گے تو وہ جادوگر نے لوہے کے چنے کو سرکار مدار پاک کے مریدین اور محبین جو آپ کے ساتھ خلفہ تھے ان میں بٹوا دیا پھر اس کے بعد سرکار مدار پاک کے حکم پر ان لوگوں نے ان چنوں کو اس طریقے سے لوہے کے چنے کو ایسے کھایا جیسے کہ ایک عام چنہ کھایا جاتا ہے وہ جادوگر یہ چیز دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوا پریشان ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے مرید لوگ لوہے کے چنے کو ایسے کھا رہے ہیں جیسے عام چنہ کھایا جاتا ہے اس کے بعد وہ سرکار مدار پاک سے اور زیادہ متاثر ہوا پھر اس کے بعد سرکار مدار پاک نے ایک لوہے کے چنے کو اجمیت شریف کی کوکلا پہاڑی پر متفون کر دیا جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک پیڑ نمودار ہوا اور اس کے بعد اس میں بھی پھل آنے لگا یعنی عام چنہ جو نارمل چنہ ہوتا ہے وہ آنے لگا تو وہ جادوگر یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد سرکار مدار پاک سے ایسا متاثر ہو گیا کہ سرکار مدار پاک کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا اور آپ کا مرید ہو گیا اور اس کے بعد سرکار مدار پاک کے ساتھ اکثر و بیشتر اپنا ٹائم بیتانے لگا اس طرح سے سرکار مدار پاک کی ایک اور بہت مشہور کرامت ہے کہ جب آپ گجرات کی سرزمین پر تھے دین کا کام وہاں کر رہے تھے کھمبات میں اور اس کے تمام آس پاس علاقے میں اسی دوران جب سرکار مدار پاک صورت پہنچے تو وہاں پر جب آپ نے دین کا کام کیا اور بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہونے لگے آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ ساتھ دینے لگے تو اسی دوران ایک شخص کو پتا چلا کہ کوئی شخص آئے ہیں کوئی اللہ کے ولی ہیں وہ ایک اللہ کے بارے میں بتاتے ہیں اپنے دھرم میں ان کے دھرم میں تمام لوگ شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں اور بڑے ہی صاحب کمال ہیں جب اس شخص کو پتا چلا تو وہ اپنی ایک جوان لڑکی کو لے کر کے آیا جو لڑکی نابینہ تھی اندھی تھی اس کو بچپن سے دکھائی نہیں دیتا تھا اور اس کی وہ اکلوتی بیٹی تھی اور جو جوان ہو چکی تھی وہ لے کر کے سرکار مدار پاک کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ واقعی حقیقت میں اگر آپ اللہ کے ولی ہیں آپ کا دین سچا ہے آپ کے نبی سچے ہیں تو ہماری اس بیٹی کی آنکھوں کو واپس کر کے دکھائیے آپ اپنے رب سے دعا کریے کہ ہماری بیٹی کی آنکھیں واپس آ جائیں تو سرکار مدار پاک نے اس بیٹی کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کی تو دیکھتے ہی دیکھتے کہ اس کی روشنی واپس ہو گئی اس کی آنکھ میں روشنی آ گئی وہ اس کو اللہ تعالی نے بینائی دے دی اور یہ کرامت کو دیکھ کر کے یہ واقعہ جب پیش آیا تو اس واقعہ کو دیکھ کر کے اس کے والدین بھی مسلمان ہو گئے اور تمام لوگ جو اس کے ساتھ میں آئے تھے وہ سارے کے سارے لوگ بھی سرکار مدار پاک کے ہاتھ پر مرید ہوئے اور مسلمان ہو گئے تھی طریقے سے سیدنا سید بدی الدین قدو المدار زندہ شاہ مدار مدار العالمین کی یہ بھی بہت مشہور کرامت ہے بہت مشہور واقعہ ہے کہ مکنپو شریف کے قریب میں ایک جگہ پر ایک خاتون رہا کرتی تھی جنہیں بیو بوہر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور وہ بہت بڑی صاحب کمال اور صاحب کرامت تھی اور نیک بھی تھی لیکن ان کی ایک خصلت ایک عادت ایسی تھی کہ وہ پردہ نہیں کرتی تھی تو بہت سارے لوگ ان سے کہا کرتے تھے کہ پردہ کیا کرو اتنی نیک ہو صاحب کرامت صاحب کمال ہو تو پردہ بھی کیا کرو تو لہٰذا وہ خاتون کہتی تھی کہ جب ہمیں کوئی مرد دکھائی نہیں دیتا ہے تو پھر ہم پردہ کس سے کیا کریں تو لہٰذا وہ خاتون پردہ نہیں کرتی تھی پھر ایک مرتبہ جب سید نے سید بدی الدین قدو المدار زندہ شاہ مدار مدار العالمین رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر مکنپو شریف میں ہوا مکنپو شریف میں آپ کی آمد آمد ہوئی سن آٹھ سو اٹھارہ اجری میں جب آپ مکنپو شریف تشریف لائے تو اچانک اس دوران اس خاتون نے پردہ کر لیا جب اس خاتون نے پردہ کیا تو بعض لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اب تجھے کیا ہو گیا تُو نے پردہ کیوں کر لیا کہ اب تجھے کوئی مرد نظر آنے لگے ہیں تو وہ عورت کہتی ہے کہ ہاں کوئی ایک اللہ کے نیک بندے آئے ہیں ایک اللہ کے ولی آئے ہیں جو مکنپو شریف میں موجود ہیں اب وہ مجھے نظر آتے ہیں وہ مجھے دکھائی دیتے ہیں لہٰذا اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں کسی مرد کے سامنے بے پردہ رہوں تو سرکار مدار پاک کا یہ بھی ایک بہت بڑا فیضان ہے کہ ایک خاتون جو صاحب کمال صاحب کرامت تھی پردے سے دور تھی لیکن سرکار مدار پاک کے فیضان سے اللہ رب العالمین نے اس کو پردے کی بھی نعمت سے نواز دیا اور وہ خاتون بہت صاحب کرامت بھی رہی ہیں ایک مرتبہ حضور سیدنا سید بدی الدین قدب المدار زندہ شامدار مدار العالمین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سفر کو تیہ کرتے ہوئے جب آپ بغداد شریف میں پہنچے تو اس جگہ پر حضور سیدنا سید غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے تو اس وقت غوث آزم کا یہ عالم تھا کہ آپ کا ایسا جلال تھا کہ آپ جس کو دیکھ لیتے تھے جلال کی نگاہوں سے تو وہ جل جایا کرتا تھا چاہے وہ پرندہ ہو یا کوئی بھی چیز ہو چونکہ آپ کا جلال بہت زیادہ مشہور بھی ہے اور آپ بہت زیادہ جلال والے بھی تھے تو جب سرکار مدار پاک سے آپ کی ملاقات ہوئی سرکار مدار پاک کے آمد بغداد میں ہوئی اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی ملاقات ہوئی تو اس دوران آپ کی گفتگو ہوئی اس وقت سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ ایک اللہ والوں پر نیک انسان پر جو لوگوں کو حق کا راستہ دکھاتے ہیں ان پر جلال اچھا نہیں ہوتا بلکہ وہ تو جمال والے ہوا کرتے ہیں اور سرکار مدار پاک کے فیضان سے اس وقت سے حضور غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو جلال تھا وہ جمال میں بدل گیا اور ایسے جمال میں بدلا کہ آپ صاحب جمال تو تھے ہی اور صاحب جمال ہو گئے اور آپ کا جمال بڑھ گیا تو یہ بھی سرکار مدار پاک کا ایک بہت بڑا فیضان ہے سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ یہ کرامت بہت زیادہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حضور سیدنا سید بدی الدین قدول مدار زندہ شاہ مدار مدار العالمین کابل کی ایک جگہ پر موجود تھے کابل ہی میں تقریبا تقریبا موجود تھے اور آپ کے تمام خلفہ مریدین اور آپ کے تمام ساتھی عزیز و اقارب آپ کے ساتھ میں تھے اسی دوران آپ کے چند مریدوں کو پیاس کی حاجت ہوئی آپ لوگوں کو پیاس لگنے لگی تو سرکار مدار پاک سے دریافت کیا کہ حضور ہم بہت پیاسے ہیں لہٰذا کوئی ایسی جگہ بتائیے جہاں پر ہم کو پانی میسر ہو جائے تو سرکار مدار پاک نے بتایا کہ فلا فلا جگہ پر چلے جاؤ وہاں پر ایک کوئن ہے کوئن سے پانی نکال کر پی لینا تو کچھ آپ کے مریدین تقریبا سات یا تین مرید آپ کے گئے اور جیسے ہی اس علاقے میں گئے کوئن کے قریب پہنچے اور کوئن کے قریب پہنچنے کے بعد جیسے ہی دہلیس پر کھڑے ہوئے پانی کو نکالنے کے لیے تو وہاں کے رہنے والے لوگوں نے باشندوں نے منع کر دیا کہ تم کسی غیر دھرم سے لگتے ہو تم ہمارے دھرم سے تعلق نہیں رکھتے ہو لہٰذا تم اس کوئن سے پانی نکال کر نہیں پی سکتے ان کو منع کر دیا واپس کر دیا اب یہ لوگ واپس حضور سید نسید بدیودیم قضل مدار زندہ شاہ مدار کی بارگاہ میں آئے آنے کے بعد عرض کرنے لگے حضور ہم کوئن کے قریب گئے تھے لیکن وہاں کے رہنے والوں نے ہم کو پانی بھرلے سے روک دیا ہمیں پانی نہیں پینے دیا لہٰذا اب کیا کرنا چاہیے تو حضور سید سید بدیودیم نے ارشاد فرمایا اپنے مریدوں سے کہ جاؤ اور کوئن کی دہلیس کے قریب پہنچنا اور کوئن کے پانی سے کہنا کہ اے پانی تم کو حسین کے پوتے نے بلایا ہے تم کو قضل مدار نے بلایا ہے اب یہ خلیفہ آپ کے یہ مریدین دوبارہ اس کوئن کی جانی جانے لگتے ہیں تو جیسے ہی قریب جاتے ہیں تو وہاں کے لوگ پھر کہلے لگتے ہیں کہ ابھی تم کو یہاں سے حملے بھگایا تھا بھیجا تھا منع کیا تھا تو تم پھر چلے آئے پانی لینے کے لئے تو مریدین فرمانے لگے کہ اب ہم کوئن سے پانی لینے نہیں آئے ہیں بلکہ کوئن کو ایک پیغام دینے کے لئے آئے ہیں اور اس کے بعد وہ مرید آگے بڑھے اور دہلیس پر کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اے پانی تم کو قدب المدار نے بلایا ہے تم کو زندہ شاہ مدار نے بلایا ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ پانی ابلتا چلا آتا ہے ابلتے ابلتے اوپر آتا ہے اور آنے کے بزور مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ ان کے قدموں تک جا پہنچتا ہے اور یہ منظر دیکھنے کے بعد جتنے بھی وہاں کے رہلے والے باشدے تھے سب حیران پریشان ہو گئے کہ یہ کون سا شخص ہے کہ جس کے بلانے پر پانی بھی چلتا چلا جا رہا ہے اللہ اکبر اس کے بعد وہ سارے لوگ دولے دولے قدب المدار کی بارگاہ میں گئے اور جا کر کہنے لگے کہ آپ خدارہ اس پانی کو واپس کر دیں لہٰذا اس پانی سے بہت سارا نقصان ہو رہا ہے بہت زیادہ مال و ذر کا اور تمام جان مال کا نقصان ہو رہا ہے تو حضور سید نصیت بدی الدین نے قدب المدار نے زندہ شاہ مدار نے اس پانی کو اشارہ کیا اور اس کے بعد وہ پانی واپس کوئے میں چلا گیا پھر اس کے بعد جتنے لوگ بھی وہاں پر موجود تھے وہ سارے کے سارے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے مسلمان ہو گئے حضور سید نصیت بدی الدین قدب المدار زندہ شاہ مدار مدار العالمین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر مرید ہوئے اور آپ کے ہی سلسلے سے وابستہ ہو گئے حضور مدار پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور مشہور بہت کرامت ہے یہ آپ کا واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ ایک مردوہ آپ ایک پہاڑی پر تھے تو وہاں پر کچھ دکیت چور تھے جنہوں نے حضور سید نصیت بدی الدین قدب المدار کو اور آپ کے کافلے کو آپ کے مریدین کو سب کو دیکھا تو سوچا کہ چلو ان کو لوٹتے ہیں ان کے پاس بہت زیادہ مال و ذر ہے دولت ہے یہ تجارت والے لوگ ہیں ایسا سوچ کر جب ان کے قریب گئے چونکہ انہیں کیا پتا تھا کہ یہ کون ہیں ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی دولت ہے جو کوئی بھی طاقت آ جائے اس کو لے نہیں سکتا ہے اور جب یہ لوگ لوٹنے کی غرض سے حضور سید نصیت بدی الدین قدب المدار کے قریب پہنچے اور جیسے ہی آپ کے قریب پہنچے تو حضور نے اپنی چہرے سے نقاب کو اٹھا دیا جیسے ہی نقاب کو اٹھایا تو جتنے لوگ تھے سب کی آنکھوں میں دکھنا بند ہو گیا ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ پتا نہیں کیا ہو گیا ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے پھر اس کے بعد وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی مال و دولت والے یا تجارتی لوگ نہیں ہیں بلکہ یہ کوئی بزرگ ہیں نیک اللہ والے ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہماری آنکھ کی روشنی کیسے واپس آئے گی دعا کے لئے کہا تو حضور سید نصیت بدی الدین قدب المدار نے فرمایا کہ تم لوگ یہ جو دوسروں پر ظلم کرتے ہو ظلم و تشدد کرتے ہو لوگوں کے مال کو لوٹتے ہو اس کو چھوڑ دو تو پھر تمہاری آنکھیں واپس آ جائیں گی ان لوگوں نے وعدہ کیا اس کے بعد حضور مدار پاک رضی اللہ تعالی نے ان کے لئے دعا فرمائی تو ان سب کے آنکھیں کی روشنی واپس آ گئی اور اس کے بعد وہ دنیا کی تمام چیزوں کو دیکھ سکتے تھے اسی طریقے سے حضور سید نصیت بدی الدین قدب المدار زندہ شاہ مدار مدار العالمین رضی اللہ تعالی کی ایک اور بہت مشہور کرامت ہے یہ بھی آپ کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ آپ کا ایک مرید تھا وہ جنگل میں کسی کام کے سلسلے میں گئے یا تو لکڑی جمع یا جو بھی اس دوران کوئی کام ایسا پڑا جس کی وجہ سے وہ جنگل کا انہیں سفر کرنا پڑا لہٰذا ان کو شام تک ان کی واپسی تھی لیکن وہ واپس نہیں ہوئے اور اس دور میں ایک دیو نام کے بہت سے لوگ ہوا کرتے تھے جو انسانوں کو بھی کھا جایا کرتے تھے تو سرکار مدار پاک کو جب بہت وقت ہوا وہ واپس نہیں ہوئے تو آپ پریشان ہوئے اور جا کر آپ جنگل میں گئے جنگل میں جا کر آپ نے آواز لگائی اے فلان نام لیا کہ کہاں ہو تو اس دیب کے پیٹ کے اندر سے آواز آئی کہ میں یہاں پر حضور موجود ہوں تو حضور سید نصید بدی الدین قدو المدار زندہ شاہ مدار مدار العالمین نے رشاد فرمایا کہ اے میرے مرید باہر آؤ تو حضور کے کہنے پر وہ چاروں طرف سے اس کے جسم سے ہر حصے سے آپ کی بوٹیاں نکلتی بھی آئیں اور آپ کا مجسمہ بنا جسم بنا اس کے بعد وہ سرکار مدار پاک کے جو مرید کو کھا لیا گیا تھا وہ باہر آ گئے یہ بھی حضور سید نصید بدی الدین قدو المدار کی بہت مشہور کرامت ہے تو آئیے اب بات کرتے ہیں مکنبو شریف کے سیدوں کی حقیقت کے بارے میں بعض لوگ یہ کومنٹس کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ جب حضور سید نصید بدی الدین قدو المدار زندہ شاہ مدار مدار العالمین رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی نہیں کی جب آپ نے شادی نہیں فرمائی تو پھر ان کے گھر کے یہ بچے یہ سید لوگ کہاں سے آئے جو سرکار مدار پاک کو اپنا جدہ امجد کہتے ہیں اور اپنا جو ہے آبا و اجداد میں کہتے ہیں ان کی اولاد بتاتے ہیں جب سرکار مدار پاک نے شادی نہیں کی تو پھر ان کے گھر کے بچے کہاں سے آئے تو آئیے اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ حضور مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی تو نہیں فرمائی لیکن آپ کے تین بھائی اور تھے بہاودین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمددین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور بدی الدین قدوب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نام سے جانا جاتا ہے یہ حضور سیدن سید بدی الدین قدو المدار کے بھائی کے بیٹے ہیں آپ ان کو لے کر کے مکن پور شریف آئے تھے اور انہی سے مکن پور شریف کے جو سید زادے ہیں وہ انہی سے ہیں سرکار مدار پاک کی جو آل ہیں جو سرکار مدار پاک کے گھر کے بچے ہیں وہ انہی سے ہوئے ہیں چونکہ یہ سرکار مدار پاک کے سگے بھتیجے ہیں ان کے سگے حقیقی بھائی کے بیٹے ہیں اور انہی سے مکنپور شریف کے سارے سید لوگ موجود ہیں حضور مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ نے تو نہیں شادی کی لیکن آپ کے بھائیوں نے شادی کی تھی ان کی اولادوں میں سے آج مکنپور شریف کے سید لوگ موجود ہیں